اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے منطق تیر یہ فرید الدین اتار کی کتابیں فرید الدین اتار کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہیں یہ منطق تیر کا مطلب کیا ہے منطق یعنی لوجک اور تیر کا مطلب پرندہ یہ مسنوی کے فارم میں یعنی نصر کے فارم میں شیروشیری کے فارم میں لکھی گئی ہے اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور انگریزی میں ڈسکشنز آف دی برڈ کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کے اندر پرندوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تصوف کے جو ساتھ سفرے ساتھ اصول ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے آخر اس کی کہانی کیا ہے کہ پرندے تمام پرندے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہمارا کوئی والی سرپرس نہیں ہے جن کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا وہ بے یار و مددگار اس دنیا سے گزر جاتے ہیں جن کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارا بھی کوئی نہ کوئی بادشاہ ضرور ہونا چاہیے اب بدبود کے اندری ہوتی ہیں اور بدبود یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ ہے سی مورگ اور سی مورگ جو ہے وہ ایک ساتھ وادیوں دور موجود ہے اور ہم سب کو وہاں جانا چاہیے وہاں پر پہنچنے کے لیے ہمیں ساتھ وادیوں کو سفر کرنا پڑے گا یہ وادی سمندر سے بھی گزرے گی اور یہ وادی رگستان بھی ہوگی کبھی ہمیں کبھی ہم خوش ہوں گے کبھی ہم غم ہوں گے کبھی ہمیں رونا پڑے گا کبھی ہمیں کسی فرد کی جدائی بھی پرداشت کرنے پڑے گی یہی باتیں سن کے تمام پرندے پیچھے ہڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم وہاں پر کیوں جائے اسی کو پر ہی لوجیکل گفتگو کی گئی ہے اور ان لوجیکل گفتگو کے اندر تسکیہ نفس کیا گیا ہے اور اس کتاب کے اندر حکایات اور بہترین حکایات جو کہ تسکیہ نفس کرتی ہیں اس کتاب کے اندر جو تصوف کے جو سات اصول ہیں ان اصولوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی وعدی تلاش اور جشتجو ہے دوسری وعدی عشق اور محبت ہے تیسری وعدی علم اور معرفت ہے چوتی وعدی کنات اور استغناہ ہے اور پانچویں وعدی وحدت اور توحید ہے چھٹی وعدی حیرت اور استجاب ہے ساتویں وعدی فقر وہ فنا ہے تمام لوگ کو ضرور رکمنٹ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں آپ کو یہ کتاب بہت زیادہ پسند آئے گی اور تسکیہ نفس کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کینڈلی ہمارا چینلن تھنکرسٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ